ہائے زہرہ تیری غربت یعنی کہ جب خود نبی یہ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا نہیں بلکہ میرا ٹکڑا ہے کہنے والی یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ نبی نے فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے لیکن اگر حدیث کی تفسیر دیکھے جائے تو نبی فرما رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے اگر میں نبی ہوں تو وہ نبوت کا ٹکڑا ہے اگر میں رسول ہوں تو وہ رسالت کا ٹکڑا ہے اگر میں تاہر ہوں تو وہ تاہرہ ہے اگر میں صدیخ ہوں تو وہ صدیخہ ہے اگر نبی کا ٹکڑا ہے شہزادی تو جیسا ہر مسلمان کی آج خواہش ہے کہ وہ مدینے جائے نبی کے روزے پر جائے اور نبی کی ذریع کو چومیں قبر کو چومیں زندگی میں ایک مرتبہ نبی کے روزے کی زیارت ضرور کریں تو جب نبی کا روزہ اتنی شان اور شوقت کے ساتھ ہے تو جس بیٹی کے آتے ہی خود نبیوں کے سلطان عدب میں کھڑے ہو جاتے تھے تو کیا نبی نہیں چاہتے ہوں گے کہ نبی کی بیٹی کا روزہ بھی آج ویسے ہی موجود ہو کے جیسے خود نبی کا روزہ ہے اسی بات سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں کہ جب ہمارا کوئی مرنے والا اس دنیا سے جاتا ہے اور اس کو ہم قبر کے اندر اتارتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں اور کبھی بارش ہو کبھی دھوپ ہو ہمارا دل اندر سے دکھتا ہے ہم سوچتے ہیں کہ کل تو وہ ہمارے ساتھ موجود تھا لیکن آج اس کی قبر پر سایا بھی نہیں ہے آج اس کی قبر پر دھوپ آ رہے ہوگی تو جب ہماری شہزادی کے روزے پر دھوپ آتی ہوگی اور آج بھی سایا موجود نہیں ہے تو کیا یہ عذیت نبی کو نہیں ہوتی ہوگی کیا یہ افسوس نبی کو نہیں ہوتا ہوگا یہ سلسلہ آج کا نہیں ہے کہ شہزادی پر ظلم کیا جا رہا ہے ان کے روزے کو تعمیر نہیں کیا گیا یہ سلسلہ اس وقت سے ہے کہ جب نبیوں کے سلطان اس دنیا سے گئے اور بی بی نے رونا چاہا تو اس سائے کو بھی مٹا دیا گیا تھا کہ جس پیڑ کے نیچے آ کر ہماری شہزادی نبی کے لیے گریا کرتی تھی اور خود بی بھی فرماتی ہیں کہ بابا آپ کے جانے کے بعد تو مجھے چین سے رونے بھی نہیں دیا گیا اتنے ظلم کیے گئے کہ ہماری گھر کی چھت کو زمین سے ملا دیا گیا خود امیر المومنین مولا علی علیہ السلام کا خدمہ ناج البلاغہ میں موجود ہے کہ امام نے فرمایا جب کبھی فاطمہ رونا چاہتی تھی تو ظلموں کی حد ہو جاتی تھی یہ سلسلہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے آج بھی موجود ہے آج بھی چاہے وہ عراق ہو چاہے کوئی سا بھی دنیا کا ملک ہو پاکستان ہو یہ نہیں ہوتا کہ ایک سٹھ ہجری میں مظلوم کربلا نے لاشے اٹھائے ہیں آج بھی اسی شہزادی کی جو نسل موجود ہے جو اولاد موجود ہے آج بھی گھٹریوں میں انہی جوانوں کے لاشے اٹھائے جا رہے ہیں تو بی بی کے روزے کی تعمیر کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شہزادی کے اولاد اور آل عمران ہی آگے بڑھ کر آئیں یہ ہر مسلمان کا فرض ہے جو محبت رکھتا ہے نبی کی ہمارے آخری نبی جو بادشاہ ہیں ہر مسلمان مانتا ہے کہ نبی امت کو بخشوانے والے ہیں تیر فرض سب کا ہے کہ آج ہر ایک مسلمان ایک ساتھ ہو کر احتجاج کرے پروٹیسٹ کرے اور یہ مانگ کرے کہ ہماری شہزادی کے روزے کو جل سے جل تعمیر کر دیا جائے تیر فریاد تو بخشوانے والطیق صدا رکھتا ہے